اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بے احسان الی یوم الدین اما بعد معزز ناظرین آئی پلش ٹی وی کے اس خاص پروگرام میں آپ کا خیر مخدم ہے آج ہماری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ ہے گرہن کی نماز کا طریقہ آپ سب جانتے ہیں کہ کل یعنی 21 جون کو ہمارے ملک میں سورج گرہن لگنے والا ہے ہمارے ملک میں یہ سورج گرہن بہت سارے مقامات پر نظر آئے گا اور صبح تقریباً نو بچ کر کے پندرہ منٹ پر یہ سورج گرہن شروع ہوگا اور جو دوپہر میں دو دھائی تین بجے تک کے آس پاس میں یہ سورج گرہن رہے گا تو اس موقع سے آپ کے سامنے گرہن کی نماز کا کیا طریقہ ہے اور اس کے مطالق کو ضروری احکام و مسائل آپ کے سامنے آج کی اس مختصر سے گفتگو میں بیان کرنے کا ارادہ ہے معزز ناظرین سب سے پہلی بات یہ کہ سورج اور چاند گرہن یہ اللہ تعالیٰ کی عظیب نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی سائنٹیفکلی گرہن جو ہے ایک یوزول چیز ایک عام چیز ہے اس کو بہت ہمیں لائٹلی لینا چاہیے لیکن ایسا نہیں ہے یہ سورج اور چاند گرہن یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری کتاب القصوف حدیث نمبر ایک ہزار اکتالیس صحیح مسلم کتاب القصوف حدیث نمبر نو سو گیارہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ یخوف اللہ بیہما عبادہو سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی دو عظیم نشانیاں ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے وَإِنَّهُمَا لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحْدٍ مِنَ النَّاسِ اور یہ کسی کے موت پر سورج اور چاند میں گرہن نہیں لگتا فَإِذَا رَأَيْتُم مِّنْهَا شَيْئًا فَصَلُّوا وَدْعُ اللَّهِ تو جب تم سورج گرہن یا چاند گرہن دیکھو تو نماز پڑو اور اللہ سے دعا کرو اتَّا يُخْشَفَمَابِكُمْ یہاں تک کہ سورج گرہن یا چاند گرہن دور ہو جائے تو معزز ناظرین یہ بات یاد رکھیں کہ اس کو ہمیں حلقے میں نہیں لینا چاہیے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تخویف ہے اللہ تعالیٰ ہم کو ڈراتا ہے اپنے عذاب اور اپنے عقاب کی تنبیہ کرتا ہے کہ اگر ہم سورج اور چاند میں گرہن لگا سکتے ہیں تو ہم تمہیں اپنے عذاب میں بھی مقتلع کر سکتے ہیں اسی لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث میں کہتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار انسٹھ صحیح مسلم حدیث نمبر نو سو بارہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں حَذِهِ الْآيَاتُ الَّتِي يُرْسَلُ اللَّهُ لَا تَقُونُ لِمَوْتِ أَحْدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ یہ سیاند گرہن اور سورج گرہن یا اللہ کی نشانیاں ہیں اللہ ان کو کسی کے مرنے یا کسی کے زندہ ہونے پر نہیں بھیجتا ہے بلکہ اللہ تعالی ان کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا تو جب تم اس میں سے کوئی چیز دیکھو فَفْزَعُوا إِلَى ذِكْرِهِ وَدُعَائِهِ وَاسْتِغْفَارِهِ تو اللہ تعالی کے ذکر کی طرف دوڑو اللہ سے دعا کرو اور اللہ سے استغفار کرو سورج گرہوں نے چاند گرہن کے موقع پر صدقہ اور خیرات کرنا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں سعی بخاری حدیث نمبر ایک ہزار چوالیس سعی مسلم حدیث نمبر نو سو ایک فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَدْءُ اللَّهَ وَكَبِّرُ وَتَصَدَّقُوا جب تم چاند گرہن یا سورج گرہن دیکھو تو اللہ تعالی سے دعا کرو اس کی بڑائی بیان کرو اور صدقہ اور خیرات کرو اس موقع پر دو رکعت نماز اسپیشل نماز جس کا طریقہ عام نمازوں سے الگ ہے یہ نماز بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سورج گرہن لگا تو آپ نے یہ نماز ادا کی ہے یہ نماز کس طریقے سے پڑھیں گے اس کا طریقہ کیا ہے تو جو طریقہ اممہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نماز دیکھ کر کے بتایا ہے آئیے وہ طریقہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 1046 صحیح مسلم حدیث نمبر 2129 اکیس سو انتیس نمبر کی حدیث ہے اس میں اممہ عائشہ نے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز گرہن کا جو طریقہ بتائے وہ یہ یہ پہلے تقبیر تحریمہ کہہ کر کے اللہ اکبر کہہ کر کے ہم نماز شروع کریں گے اور اس کے بعد ہم دعائے سنا پڑھیں گے اس کے بعد عوض باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے پھر ہم سور فاتحہ پڑھیں گے پھر ہم طویل قیرت کریں گے اور طویل قیرت کرنے کے بعد پھر جب ہم رکو میں جائیں گے اللہ اکبر کہہ کر کے تو ہم طویل رکو کریں گے لمبا رکو کریں گے پھر رکو سے اٹھ کر کے سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد پڑھنے کے بعد پھر ہم ہاتھ باندھ لیں گے اور پھر دوبارہ ہم قیرت کریں گے یہ جو دوبارہ قیرت کریں گے اس میں بھی ہم سور فاتحہ پڑھیں گے اور طویل قیرت کریں گے لیکن یہ جو طویل قیرت ہوگی یہ پہلی قیرت سے ہلکی ہوگی پھر اس کے بعد ہم دوسرا رکو کریں گے یعنی اس اسپیشل نماجز میں ایک رکعت کے اندر دو رکو ہیں ایک رکو میں آپ گئے پھر رکو سے اٹھ کر کے آپ نے قیرت کی سور فاتحہ پڑھی اور لمبی قیرت کی اور اس کے بعد پھر آپ رکو میں جائیں گے لیکن یہ جو رکو ہوگا یہ بھی لمبا ہوگا لیکن یہ پہلے رکو سے ہلکا ہوگا پھر آپ سمی اللہ علیہ من حمیدہ ربنا ولک الحمد حمدن کسیرن طیب و مبارکن فیب پڑھیں گے اور اس کے بعد دیر تک کھڑے رہیں گے پھر دو طویل سجدے کریں گے اور دونوں سجدوں کے درمیان بھی دیر تک بیٹھیں گے اور پھر اسی طرح دوسری رکات بھی پڑھیں گے لیکن دوسری رکات جو ہوگی پہلی رکات کے مقابلے میں ہلکی ہوگی اور اس کے بعد جب دو رکاتیں مکمل ہو جائیں گی تو تشہود اور دروش شریف و غیرہ تمام پڑھ کر ہم سلام پھیر دیں گے یہ دو رکات نماز یہ پڑھیں گے اس میں ہر رکات میں دو رکو ہوں گے یعنی دو رکات کے اندر چار رکو ہوں گے تو یہ نماز کا طریقہ ہے اس نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ بھی ہے کہ خطبہ دیا جائے خطبہ دینا بھی آپ کی سنت ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار چوالی صحیح مسلم حدیث نمبر نو سو ایک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطبہ دینا بھی ثابت تھے اس موقع پر ایک سوال ہے کہ جو عورتیں پیریڈ میں ہوں جو عورتیں حیث کی حالت میں وہ کیا کریں گی ظاہر کہ وہ نماز تو نہیں پڑھیں گی باقی دعا صدقہ استقفار یہ سارے کام وہ عورتیں بھی کریں گے یہاں ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ نماز ہم تب ہی پڑھیں گے جب گرہن نظر آتا ہو جب گرہن ایسا ہو جو نظر آنے والا نہ ہو تب ہم یہ نماز نہیں پڑھیں گے کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر نو سو بیاسی آپ نے فرمایا جب تم سورج گرہن اور چاند گرہن دیکھو فسلو تو نماز پڑھو ودعو حتی یخشف ما بکن اور دعا کرو یہاں تک کہ سورج گرہن اور چاند گرہن دور ہو جائے محترم ناظرین اس نماز میں جو قیرت کریں گے وہ قیرت جہری کریں گے جہری قیرت آپ کی سنت ہے اما عیشہ کہتی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار پینسٹھ جہر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی صلات القصوف بی قراءتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گرہن کی نماز میں اپنی قیرت زور سے کی جہری نماز آپ نے پڑھائی اور یہ نماز ہم ایسے ہی صاف سے پڑھیں گے جب تک گرہن لگا ہو تب تک ہماری نماز چلے اللہ کے رسول کی یہ بھی سنت ہے آپ نے فرمایا جب تک کہ فضا صاف نہ ہو جائے اور گرہن کا اثر ختم نہ ہو جائے اس وقت تک نماز پڑھی جائے معزز ناظرین یہاں ایک بات کی وضحات اور بھی کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جائے گی اور مسجد میں پڑھی جائے گی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ آپ نے مسجد میں یہ نماز پڑھائی اور جماعت سے پڑھائی تو اس کو جماعت سے پڑھنا چاہیے اور مسجد میں پڑھنا چاہیے اور اس نماز میں عورتیں بھی شامل ہو سکتی ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار ترپن صحیح مسلم حدیث نمبر نو سو پانچ حضرت اسمہ بنت ابی وکر کہتی ہیں کہ میں اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئی جبکہ سورج گرہن لگا تھا فَإِذَا النَّاسُ يُسَلُونَ لوگ اس وقت گرہن کی نماز پڑھ رہے تھے فَإِذَا هِيَا قَائِمَةٌ تُسَلِّ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بھی گرہن کی نماز پڑھ رہی تھی ایک بہت بڑی غلط فہمی ہمارے یہ بھی ہے کہ جو عورتیں پریگنٹ ہوتی ہیں حاملہ ہوتی ہیں ان پر بہت سارے رسٹرکشنز لگا دیے جاتے ہیں کہ جب تک گرہن لگا ہے وہ اپنے کمرے سے نہ نکلے وہ کچن میں نہ جائیں وہ چولہ نہ جلائیں یہ تمام باتیں بے بنیاد ہیں نہ تو سائنٹیفیکلی یہ صحیح ہے نہ دینی اعتبار سے یہ صحیح ہے سائنس بھی ان تمام باتوں کو ریجیکٹ کرتی ہے اور شریعت میں بھی ان تمام باتوں کی کوئی اصل اور بنیاد نہیں ہے ہاں یہ بات یاد رکھیں کہ گرہن جو لگتا ہے اس کے لئے ایک مقصود قسم کا چشمہ اور گلاس آتا ہے اس کو ڈائریکٹ اگر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو صرف پریگنٹ عورت کی بات نہیں ہے عورت یا مرد کسی کی بات نہیں کوئی بھی اگر ڈائریکٹ اس گرہن کو دیکھے گا تو اس کی آنکھوں کی بینائی کے جانے کا خطرہ ہے اس کی آنکھوں کی روشنی جا سکتی ہے تو ہمیں ڈائریکٹ سورج گرہن کو لیکن عورتوں کے اوپر اور خاص طور سے پریگنٹ عورتوں کے اوپر حاملہ عورتوں کے اوپر کسی قسمتی پابندی لگانا یہ بے بنیاد ہے جاہلانہ رسم ہے جو ہم لوگوں کے ہاں بہت زیادہ رائج ہے ہم سب کو اس پر کنٹرول کرنا چاہیے اللہ سے دعا رب العالمین ہمیں ہر معاملے میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین وآخر دعوانا علی الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ